نمسکار کیسے ہیں آپ؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دلی یونیورسٹی کے آتما رام سناتر دھرم کالیج کے کچھ ایمپورنٹ پوئنٹوں کی جو آپ کو سمجھانے میں کافی زیادہ ہیلپفل ہوں گے کہ اگر آپ کا دلی یونیورسٹی کے آتما رام سناتر دھرم کالیج میں ایڈمیسن ہوتا ہے تو آپ کو اس کالیج میں ایڈمیسن لینا چاہیے یا آپ کو اس کالیج میں ایڈمیسن نہیں لینا چاہیے آتما رام سناتر دھرم کالیج اس کالیج کے ستھاپنا 1969 میں ہوئی یہ کالیج ساؤت کیمپس میں استید دلی یونیورسٹی کا one of the best کالیج ہے اگر ہم اس کالیج کی لوکیزن کی بات کریں تو یہ کالیج دھولا کھوا نئی دلی میں استید ہے اگر آپ آتما رام سناتر دھرم کالیج میٹرو کے دوار آنا چاہتے ہیں تو اس کالیج کے نیر میٹرو سٹیشن دروبہ بائی دیسمک میٹرو سٹیشن ہے جو پنگ لائن پر استید ہے جب آپ میٹرو سٹیشن سے ایکزٹ کرو گے تو آپ کو یہ رکسہ یا اوٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کالیج اور میٹرو سٹیشن کے بیچ میں جو ڈشٹینگ سے وہ کافی کم ہے اب بات کرتے ہیں آتما رام سناتر دھرم کالیج کے کچھ ایمپورنٹ پوائنٹوں کی نمبر ایک ہوشٹل اگر ہم آتما رام سناتر دھرم کالیج میں ہوشٹل کی بات کریں تو اس کالیج میں ہوشٹل کی سکتا نہیں ہے آپ کو رہنے کے لیے پی جی لینا ہوگا جو آپ کو کالیج کے آس پاس آسانی سے مل جائے گا نمبر دو فیس اگر ہم آتما رام سناتر دھر کالیج کی 20 کی بات کریں تو اس کالیج کی 20 ایر کی 20 لگ بھر 10 سے 12 ہزار روپے کی بیچ ہے باقی آپ کے کورسز پر ڈیپینٹ کرتا ہے نمبر ٹیم فیکلٹی اگر ہم اس کالیج کی فیکلٹی کی بات کریں تو اس کالیج کے فیکلٹی ہے وہ کافی اچھی فیکلٹی ہے دلی یونیورسٹی کے جتنے بھی کالیجز ہیں ان سبی کے فیکلٹی کافی اچھی ہیں نمبر چار کیمپس اگر ہم آتما رام سناتر دھر کالیج کے کیمپس کی بات کریں تو اس کالیج کا کیمپس کافی بڑا کیمپس ہے نمبر پانچ فیس اگر ہم آتما رام سناتر دھر کالیج کے فیسٹ کی بات کریں تو اس کالیج کا فیسٹ بھی کافی اچھا رہتا ہے اس کالیج کے فیسٹ کا نام ٹائٹ ہے ہر کالیج کے فیسٹ کا اپنے ایک نام ہوتا ہے اسی پرکار اس کالیج کے فیسٹ کا محنم ایک نام ہے نمبر چھے سیفٹ اگر ہم آتما رام سناتندھر کالیج میں سیفٹ کی بات کریں تو اس کالیج میں کی وقت ایک ہی سیفٹ ہے وہ ہے مورنگ سیفٹ نمبر ساتھ کینٹین اگر ہم آتما رام سناتندھر کالیج کی کینٹین کی بات کریں تو اس کالیج کیوں کینٹین ہے وہ بھی کافی اچھی کینٹین ہے جس میں آپ کو کھانے کے لیے چلی پٹیٹو سموسا سینڈویچ میگی میگرونی ڈوسا اور بھی کافی ساری کیجیں مل جائیں گے نمبر آٹھ سوسائٹیز اگر ہم آتما رام سناتندھر کالیج میں سوسائٹیز کی بات کریں تو اس کالیج میں کئی ساری سوسائٹیز ہیں جیسے ڈانس سوسائٹی ڈراما سوسائٹی ڈیویٹنگ سوسائٹی ڈین ایس ایس ڈین سی سی میوزک سوسائٹی پیسن سوسائٹی اور بھی کافی ساری سوسائٹی ہیں نمبر نو پلیسمنٹ اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج میں پلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کالج کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی کافی اچھی رہتی ہے اس کالج میں پلیسمنٹ کے لیے کئی ساری کمپنی آتی ہیں جیسے PSB, KPMG, TY, Watson, American Express, Tata, Poveroy Group اور بھی کافی ساری کمپنیاں اس کالج میں پلیسمنٹ کے لیے آتی ہیں اور آتما رام سناتندھر کالج کا جو پلیسمنٹ سیل ہے وہ بھی کافی اچھا بر کر رہا ہے نمبر 10 کورسز اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج میں کورسز کی بات کریں تو اس کالج سے آپ B.A. Honors Hindi, B.A. Honors English, B.A. Honors History, B.A. Honors Political Science, B.A. Honors Mathematics, B.A. Honors Chemistry, B.A. Honors Physics, B.A. Honors Physics, B.A. Honors جیسے کورسز کر سکتے ہیں نمبر 11 کراوٹ اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج میں کراوٹ کی بات کریں تو اس کالج کا کراوٹ ساؤتھ کیمپس میں ہونے کے باب جو بھی کافی اچھا کاسا ہے نمبر 12 رینکنگ اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج کی رینکنگ کی بات کریں 2020 کی N.I.I.I.R. پینکنگ کا نوزار اس کالج کو اور انڈیا میں تیروا اسپنگ پرابت ہوا اگر ہم دلی یونیورسٹی کی بات کریں تو اس کالج کو ساتوا اسپنگ پرابت ہوا نمبر 13 پوروچھاتر اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج کے پوروچھاتروں کی بات کریں تو اس میں راج کمار راؤ اور جتھری جیسے نام سامن ہیں دونوں کو یہاں اچھے سے جانتے ہوں گے نمبر 14 اسپورٹس فیتریٹیز اگر ہم آتما رام سناتندھر کالج میں اسپورٹس کی بات کریں تو اس کالج میں آپ بیٹمنٹن، پٹ بول، کرکیٹ، باسکٹ بول، چیز اور بھی کافی سارے کھیلے کھیل سکتے ہیں نمبر 15 آتما رام سناتندھر کالج میں لائی بیری ہے جو کافی اچھے تریخیصے مینٹین ہیں جس میں بڑی سنگچان بوکس، میک جنز اگر آپ دیلی نیوز پیرو پر نچاتے ہیں تو اس کالج لائی بیری میں وہ بھی ایویلی بل ہے آتما رام سناتندھر کالج میں میڈیکل فیسلیٹیز، کمپوٹر لیگ، آڈیٹوریم، کیمپس میں وائی فائی شبدہ اور بھی کافی ساری شبدہیں ہیں اگر آپ کو آتما رام سناتندھر کالج میں ایڈنسن ملتا ہے تو آپ کو اس کالج میں دیفنیٹلی ایڈنسن لینا چاہیے یہ کالج کافی اچھا کالج ہے آج کی اس ویڈیو میں نے بات کی ڈیلی بلنی برسٹی کے آتما رام سناتندھر کالج کے کچھ ایڈنسن لینا چاہیے اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ لائک کر سکتے ہو سیئر کر سکتے ہو کمیٹ کر سکتے ہو اور آپ چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں